اسلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فلی فائف ورلڈ یوٹیوب چینل فیلکم ٹو مائی فیڈیو تو فرنس آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ تو آپ نے تھم نیل پر دیکھ ہی لیا ہے تو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے پینیسونک ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر بہت زیادہ دیکھے جانے والے کامن ایرر کورٹس ایس زیرو ایک اور ایس زیرو ٹو یہ دو ایرر کورٹ ہمارے پینیسونک ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر کن پارس کے میسیہ خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتی ہیں تو فرنس آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہے لیکن انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو فرنس ویڈیو کو اینڈ تک واج کرنا اور اسے کہیں سے بھی سکم مت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے وہ آ سکے تو فرنس چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتی ہیں بینہ کسی ٹائم ویسٹ کیے تو فرنس اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں پینیسونک کمپنی کا ائر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اور آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی پر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایس زیرو ایک کی آپ کو ایس زیرو ایک کا ایرر دیکھنے کو ملا ہے تو فرنس جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے انڈور روم ٹمپریچر سینسر فالٹی تو فرنس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پینیسونک ائر کنڈیشنر میں جو انڈور یونٹ ہوتا ہے فرنس اس انڈور یونٹ میں ایک روم ٹمپریچر سینسر لگا ہوتا ہے فرنس اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کنڈیشن میں ہمارا جو پینیسونک کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی پر S01 کا ایرر دیکھنے کو ملے گا تو فرنس یہ سینسر کہاں پر لگا ہوتا ہے اور آپ کو اسے کیسے چیک کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں تو فرنس آپ جب انڈور کے کور کو اوپن کریں گے آپ کی نظروں کے بلکل سامنے ویپوریٹر کی فنزوں کی اوپر والی سائٹ پر اور آپ اسے سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں فرنس یہ سینسر لگا ہوتا ہے اور اب آپ کو اسے چیک کرنا ہے وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو فرنس سب سے پہلے تو آپ اس سینسر کی جو وائر ہے اس کو دیکھ لیں اگر یہ وائر کٹ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی S01 کا ایرر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر یہ سینسر شارٹ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی S01 کا ہی ایرر دیکھنے کو ملے گا یا فرنس اس کا جو انڈور کی پی سی بی کٹ میں جیک لگا ہوا ہے جب ہمارے ٹیکنیشن سروس کرتے ہیں تو وہ اس جیک کو لگانا بھول جاتے ہیں یا لگاتے ہیں پر صحیح سے نہیں لگتا تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو اس کے ڈسپلے پر S01 کا ہی ایرر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو بلفرس فرنس اگر اس کا جیک بھی ٹھیک ہے اور یہ سینسر بھی ٹھیک ہے یہ شارٹ بھی نہیں ہے اور اس کی جو وائر ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن آپ کو اس کے ڈسپلے پر S01 کا ایرر پھر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو فرنس جو اس کا نیکسٹ فالڈ ہو سکتا ہے وہ اس کے انڈور کی جو پی سی بی کٹ ہے نا فرنس اس میں فالڈ ہوگا تو ہی S01 کا ایرر آ رہا ہوگا تو پھر فرنس آپ کو اس کے انڈور کے پی سی بی کٹ کو خود چیک کرنا آتا ہو تو آپ اسے خود رپیئر کر لیں اور اگر آپ کوئی اس کی رپیرنگ کا کام نہیں آتا تو فرنس آپ ان کے جو ٹیکنیشن ہیں آپ ان سے اسے رپیئر کروا لیں اور جب دوبارہ سے آپ اپنے ایر کنڈیشنر میں اس کٹ کو انسٹال کریں گے تو فرنس یقیناً سے ہمارا جو ایر کنڈیشنر ہے یہ واپس اپنے صحیح مون میں آ جائے گا اور آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلے سے جو آپ نے کچھ تیر پہلے S01 کا ایرر دیکھا ہوگا وہ آپ کو اب نہیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو فال تھا وہ تو ہم نے ٹریس کیا اور اسے رپیئر کر لیا اور اس طرح آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلے سے S01 کا جو ایرر ہے یہ ریموو ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ جو اس میں فال تھا وہ تو ہم نے ٹریس کیا اور اسے رپیئر کر لیا اس طرح جب آپ ایر کنڈیشنر کو دوبارہ سے آن کریں گے تو فرنس ہمارا جو ایر کنڈیشنر ہے یہ بالکل صحیح ہو جائے گا یہ واپس اپنے صحیح موڈ میں آ جائے گا اور یہ اچھے سے کولنگ کرنا شروع کر دے گا تو فرنس چلتے ہیں اب نیکسٹ ایرر کی طرف تو فرنس اگر آپ کے پیناسونک ایر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلے پر S02 کا ایرر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو فرنس جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے انڈور کوائل ٹمپریچر سینسر فالٹی تو فرنس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایر کنڈیشنر میں جو انڈور یونٹ ہوتا ہے فرنس اس انڈور یونٹ میں ایک وائل ٹمپریچر سینسر لگا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی ہمارا جو پیناسونک ایر کنڈیشنر ہے یہ S02 کا ایرر دینے لگ جاتا ہے تو فرنس یہ بھی سیم ہے جیسے آپ کو میں نے پیچھے جو S01 والا ایرر تھا اس کے آنے کی جو وجہ ہے وہ ہے روم ٹمپریچر سینسر اور S02 ایرر آنے کی جو وجہ ہے وہ ہے کوائل ٹمپریچر سینسر یہ فرنس لگے دونے ہی وائپوریٹر کے اوپر ہوتے ہیں جو کوائل ٹمپریچر سینسر ہوتا ہے آپ اسے سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں یہ ہمارے وائپوریٹر کے جو شروع میں یوں ہوتے ہیں ان یوں کے اوپر لگا ہوتا ہے اور جو روم ٹمپریچر سینسر ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا بھی ہے فرنس وہ فنزوں کے اوپر والی سائیڈ پر لگا ہوتا ہے تو فرنس آپ اسے دیکھ رہے ہیں ہے کہ یہ کوائل ٹمپریچر سینسر جو ہے یہ ہمارے ویپوریٹر کے جو شروع میں یوں ہوتے ہیں ان یوں کے اوپر لگا ہوتا ہے تو فرنس اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو ہی ہمارا جو پینیسونک کمپنی کے ائر کنڈیشنر ہے یہ ایسیرو دو کا ایرر دینے لگ جاتا ہے فرنس آپ کو اسے بھی سیم ایسے ہی چیک کرنا ہے جیسے آپ نے روم ٹمپریچر سینسر کو چیک کیا فرنس آپ اس کی وائر کو بھی دیکھ لیں اگر اس کی وائر کٹ ہو جائے تو آپ کو یہ یقینن سے اس سینسر کو ریپلیس کرنا ہوگا نیو سینسر کو لگانا ہوگا اگر یہ سینسر شارٹ ہو جائے تو بھی سینسر کو ریپلیس کرنا پڑے گا آپ کو یا فرنس اس کا جو انڈور کی پی سی بی کٹ میں جیک لگا ہوا ہے اگر یہ جیک وہاں سے ٹوٹ جائے یا صحیح سے ایجسٹ نہ ہو پائے اس کنڈیشن میں بھی آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی پر ایس زیرو دو کا ہی ایرر دیکھنی کو ملے گا تو بیل فرز فرنس یہ سینسر بھی ٹھیک ہے اس کی وائر بھی ٹھیک ہے اور یہ جیک بھی صحیح سے فٹ ہے بلکل اوکے ہے لیکن پھر بھی آپ کو ایس زیرو دو کا ہی ایرر دیکھنے کو ملتا ہے تو فرنس آپ کو اس کی بھی پی سی بی کٹ کو چیک کرنا ہوگا اگر آپ خود رپیئر کرنا جانتے ہوں تو خود کر لیں یا آپ ان کے ٹیکنشن سے اسے رپیئر کروا لیں اور جب آپ اسے رپیئر کروا کر دوبارہ سے اپنے ایر کنڈیشنر میں انسٹال کریں گی تو فرنس یقیناً سے آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی سے اس زیرو دو کا جو ایرر ہے یہ یہاں سے ری موف ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ جو فال تھا وہ ہم نے ٹریس کر لیا اور ہم نے اسے رپیئر کر لیا اور اب دوبارہ سے جب آپ ایر کنڈیشنر کو آن کرو گے تو وہ واپس اپنے صحیح موڑ میں آ جائے گا اور یہ اچھے سے ورکنگ کرنا شروع کر دے گا جو کولنگ ہے وہ شروع کر دے گا تو فرنس بس یہی تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو فرنس ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو فرنس اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر معلوم آتی ویڈیو کا جو نوٹسکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے گا تو فرنس چلتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ